ہم واپس آگے بریک کے بعد مدیہا ہمارے ساتھ ہے لیگل ایڈوائزر ہے پنجاب کمیشن on the status of women ویلکم کہوں گے آپ کو مدیہا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں عمران جاوید قریشی صاحب یہ سینئر لیگل ایڈوائزر ہے ان کو بھی ویلکم کہوں گی شکریہ سب سے پہلے مدیہا میں آپ سے سٹارٹ کروں گی مدیہا ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ایکوال رائٹس نہیں ملتے ہمیں جائداد میں یا خواتین کو کسی بھی سیکٹر میں کہہ دیں اس طرح سے ملتے نہیں ہیں جس ادارہ کے ساتھ آپ کام کریں اس کا تھوڑا سا تاروخ ہمارے جی بالکل پنجاب کمیشن on the status of women ایک حکومتی ادارہ ہے جو کہ 2014 میں قائم کیا گیا تھا بیسیکلی اس لئے قائم کیا گیا تھا کہ عورتوں کو کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مسئلے ہوں کوئی بھی مسائل ہوں تو وہ ہم سے رابطہ کریں اس کے لئے پنجاب کمیشن on the status of women نے ایک ہلپ لینڈ بنائی ہوئی ہے 1043 عورتیں ہمیں اس پر کال کر کر اپنے کسی بھی مسئلے کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں خواہ وہ پھر حراثمنٹ سے ریلیٹیڈ ہو جیسے کہ سائبر حراثمنٹ آج کل بہت پیک پر ہے اس کے علاوہ اگر بیسیک وہ پرپرٹی سے مہتر ریلیٹیڈ ہو انہیرٹنس سے ریلیٹیڈ ہو کسی بھی حوالے سے اگر کوئی بھی شکایت کوئی بھی مسئلہ ہے تو عورتیں جو ہیں وہ 1043 پر کال کر سکتی ہیں اور اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں اچھا یہ کس طرح سے دیل کرتا ہے کمیشن جو آپ نے بیسیکلی جو ہماری ہرپ لائن ہے 1043 وہاں پہ CSR 24 کھنٹے وہ موجود ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے لائرز بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر کوئی بھی عورت تو کسی بھی حوالے سے کوئی شکایت کرتی ہے تو اسی وقت ان کو گائیڈنس ان کو رہنمائی حاصل کرتے ہیں ہمارے لائرز پہلے ہماری CSR ان کو گائیڈ کرتی ہیں اور اس کے بعد ہمارے لائرز ان کو پوری گائیڈنس دیتے ہیں لوگ کے حوالے سے اور کس فورم پہ وہ جا سکتی ہیں کہاں پر انہوں نے جا کے اپنی اپلیکیشن راپ کرنی ہے اور کس طرح پیچھے سے ہم سپورٹ کرتے ہیں مذہا ہم نے یہ دیکھا تاثر عمومی یہ پایا جاتا ہے کہ سرکاری دارے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کرتے ایکٹیو یا پروسیجر بڑا سلو ہوتے ہیں تو کیا اس کا بھی پروسیجر دیکھیں جو پنجاب کمیشن میں ان کے امپلوئی ہمارے جو امپلوئیز ہم لوگ ہیں یہ ہمارا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ جو آپ کرتے ہیں یہ بیسکلی ہمیں ٹریننگ اس طرح سے دی جاتی ہے کہ یہ ہمارا مشن ہے اور ہم اس کو ایک مشن سپور کی طرح ڈیل کرتے ہیں اور اس کو پھر آگے لے کے جاتے ہیں اور ہر کمپلینٹ ہمارے لیے ایکوالی امپورٹنٹ ہوتی ہے اچھا اور یہ کہاں کہاں پہ کام کر رہا ہے یہ اوورال پنجاب میں پورے پاکستان میں نہیں ہے نہیں پورے 36 دیسٹرکٹس میں کام کرے ٹھیک ہے اور میں کون کون سے دیسٹرکٹس جو کیسے تھی آپ لہور ہے فیصلہ آباد ملٹان اور سیاہیوال یہ سب دیسٹرکٹس اس کے نینکلوڈ اوکے اچھا ہم عمران صاحب کی طرف چاہتے ہیں عمران صاحب آپ سے ہی بات کرنا چاہوں گے ہمیں عورتوں کو اس طرح سے پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح سے موقع دیا جیسے کہ پنجاب کمیشن ہوندہ سٹیٹس ویمن یہ دو ہزار چودہ میں حکومت پنجاب نے سپیشل انسیچوشن بنایا صرف خواتین کی حقوق کو پرموٹ اور پرموشن اور ان کی ریڈریسل کے لیے ان کے رائٹس کو اور ان کو حقوق کو تحفوظ دینے کے لیے اب اسی ادارے کے ساتھ افیلیئر جی میں اس کا سینئر لیگر ڈیوائزر کے طور پر مجھے جب خدمات کا موقع دیا گیا تو ان کی جو ہلپ لائن ہے ون زیرو فور تری اس کا جو بیک اینڈ پہ سارا ڈیٹا اور جس طرح کہ ہم نے لوز خواتین کو مسائل تھے مدلز رکھتے ہوئے اور سب سے میں پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو چیر پرسن ہے جو پوائنر پر صوبہ پنجاب کی کسی بھی ازلا سے تحصیل سے یونین کونسل سے خاتون فون کال کے اوپر اپنے مسائل سے متعلق رہنمائی حاصل کر لیتی ہے اب یہ دیکھیں بلکل اویرنیس ہمارے معاشرے مسترہ نہیں ہے لاؤ سے متعلق کسی بیشو کے متعلق تو پنجاب کمیشن کی یہ ہیلپ لائن خواتین کو ان کے مسائل سے متعلق معلومات بھی دے رہی ہے جہاں پر ان کے معاملے اٹکے ہو وہاں حکومت کے دوسرے داروں سے لائزن کریئٹ کر کے ایز امینڈیٹ کے طور کے اپر ان کے مسائل بھی ہمیں پتا نہیں ہے کون کون سے لو ہے اس حوالے سے آپ عورتوں کو مردوں کو ایک برابری ہے آرٹیکل ٹونٹی فائی اور دوسرے آرٹیکل میں پروپٹی کا رائٹس بھی دے دیا گیا مگر وہ معاشرے میں جیسے میل ڈومینیٹر سوسائٹی ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ سوچ بنگی ہو ہے کہ گھر سے باہر والے کام مرد کریں گے اور گھر کے انسائیڈ والے عورتیں کریں مگر ایسی بات نہیں آج تعلیم کے ساتھ عورتیں ہر وہ کام کر سکتی ہیں جو مرد بھی کر رہے ہیں صرف بائیولوجیکل ڈیفرنس کو ہم چھوڑ کے باگے سارے شہری علاقوں میں دیکھنے کو ملتا ہے ابھی دہی علاقوں میں حق دیے جائیں گے اور اس کے اوپر متعلقہ لاز جیسے آپ نے پوچھا لینڈ ریویو ایکٹ 1967 اور اس کے ساتھ آپ کا حیدہ پنجاب ایموویل پارٹیشن پروپٹی ایکس دو ہزار بارہ اور اسی طرح ہر ڈیسٹی کے سطح پر ایمویٹی کمیشنر آفیس میں انہیریٹس کمیٹی بن گئی ہوئی ہیں گورنمنٹ نے ابھی اکتوبر میں نوٹیفکیشن کیا ہے کہ خواتین کو جائدات اسی طرح حق ہے جس طرح مرد خرید وفروف کرتا ہے وہ بھی خرید سکتی ہیں اور اس کے لئے جو فیس کا تناسب ہے جو ریجیشن فیس وہ کم کر دی ہے خواتین کے لیے سیکشن وان ٹھرٹی فائف اے اور سیکشن وان فورٹی ٹو اے اور اسی طرح دہ پنجاب ایمویول پارٹیشن پروپٹی ایکٹ دوہزار بارہ اس میں حکومت نے لاؤ بنا کر متلکہ ریوینی آفیسر کو اٹواری کو اور جیسے آتھارٹیز بنی ایل ڈی ای جی ڈی اے ان کو پبند کر دیا گیا ہے کہ تیس دن کے اندر اندر بغیر کسی فیز کے جو مرنے والا جو براستی جائدات کے ہوتی ہے وہ ایک مرنے کے بعد جب شروع ہوتی ہے اس کے برسہ کے درمیان تو بغیر کسی فیز کے تیس دن کے اندر وہ اسے اس کے نام انتقال کریں گے اس کے تمام برسہ کے دوران تو خواتین کے بھی اور مرتے بھی اور اگر وہ نہیں کرتا تو قانون نے پبند کر دیا ہے اس لوگ کے تیس کہ ایک سو اسی دن چھے ماہ کے اندر اندر انہوں نے بغیر کسی فیز کے آپ راپٹری کو متاثرہ شخص کے لوہیکین میں انتقال کرنا ہے آپ کے پاس کیسز آ رہے ہیں ایسے حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے کیسز آ رہے ہیں اور یہ پنجاب کمیشن کے ساتھ سے ہمارے پاس ایسی کمپلینٹس بھی آتی ہیں یہ آپ کو میس بدی ہے اس میں بتا سکیں گی آپ کے پاس وہ جو ہمارے پاس ابھی تا کمپلینٹس جو انکوائری کالز رسیب ہوئی ہیں وہ ہیں 10,201 جس میں سے ہم نے تھرو فون کالز جو ریڈریسل ان کا کروایا ہے وہ ہے 7,099 ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر کوئی مطلب جہاں پہ دپارٹمنٹس کی باری آ جاتی ہے جہاں پہ ہمیں کمپلینٹس لوج کرنے کی ضرورت پر جاتی ہے تو وہاں اس سے حوالے سے ہمارے پاس اس وقت 2,000 سے زیادہ جو ہیں وہ کمپلینٹس جو ہیں وہ لوج ہو چکی ہیں اور اس میں سے بھی ہم نے جو ہے وہ تقریباً 1500 کے قریب ہم نے اس کو ریزولف کروایا ہے ٹھیک ہے تو یہ کس طرح پروسیڈ کرتا ہے مطلب آپ پورے اگر اصلاح کی بات کی جائے آپ نے 36 اصلاح کی کام کر رہے ہیں تو 36 اصلاح میں اس کی دفاتر قائم کیے گئے ہیں کچھ ہاں جی بلکل ابھی تو آفیس ادھر ہی لاہور میں ہی ہے لیکن اس کے علاوہ ہمارے ڈیویجنل کوارڈینیٹرز ہیں جو کہ نائن ڈیسٹرکٹس میں موجود ہیں تو اگر کسی بھی عورت کو خود ووک ان کرنے کی ضرورت پر جائے تو ان ڈیویجنل کوارڈینیٹرز کے پاس جا سکتی ہیں اور وہاں پہ جا کے جو اپنا مسئلہ ہے کوئی بھی ان کے پاس اپلیکیشن ہے کوئی ڈاکیومنٹ سے درون نے دکھانے ہے تو وہ دکھا سکتی ہیں لیکن ایڈ بیک این جو لوئیرز موجود ہوتی ہیں ہماری ہیلپ پروائیڈ کرتی ہے اور اسی کے پورا پروسس کیا جاتا یہ ایک بڑا پروسس ہے اس میں کسی بھی خاتون کو وراثتی جائدات سے متعلق کو ایشو آتا ہے تو وہ بغیر کسی جگ کے اپنے زلہ کے ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں کمیٹی کائم کیوں یا گورنمنٹ آف پنجاب نے تو وہاں جا کر سمپل ایک اپلیکشن دے سکتی اور اگر وہاں ان کی رہنمائی نہیں ہوتی یا کوئی انہیں مسئلہ آتا ہے تو 1043 پر کال کر رہنمائی لے سکتے ہم اپ سکتے سکتے کو ایک فلیٹ فاؤن مل گیا تاکہ عوام کو اگر 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 سکتے بلکل ایک سب سے پہلے دیکھیں آپ پروگرام کی بساطر سے آرڈینس تک جاری ہے بات کے علم میں آجائے گا اور اس کے ساتھ جو چیئر پرسن فوضیہ وکار صاحبہ ان کا لوئزن ہے دوسرے دپارٹمنٹ کے ساتھ دوسرے بورڈ میمبر میں ہے اس لئے میڈیا کمپینز بھی ایس ایم ایس کمپینز کے ذریعے اور ہم مختلف فورمز میں جیسے کالیج یونیورسٹی میں جا کے ہم سیشن کرواتے ہیں گھنٹے کا آدھے گھنٹے کا پورے 36 ازلا میں لوئزن میں ہے اور جو دیویجن کوارڈینیٹرز کی انہوں نے بات کی ہے تو ہر دیویجن میں کمیشنر آفیس نے ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں ایک ہمیں آفیس دے دیا اور ہمارے نائن دیویجن صبح پنجاب میں ایک دیویجن کوارڈینیٹرز بیٹھے میں ہیں اور اسی کے ساست اور پروجیٹ بھی ہمارے کام کر رہے ہیں جس میں جوب آسان ہے اور اس کے علاوہ ویمن انکویٹرز کے حوالے سے ہے اور اس طرح مختلف ایشو کے اوپر جو بھی خواتین سلنگ کرتے ہیں وہ ہماری چیئر پرسن مصور یا بکار کی سوچ کے مطابق اور دوسری ایک اور خوشی کے بات ہے کہ جو اس وقت سیکٹری ویمن ڈیویلپنٹ آئی ہے مخاری صاحبہ ان کا بھی ویجن اور سوچ اسی طرح ہے اور جب یہ کمیشن بنا تھا دو دار چودہ پہ اس وقت بھی سیکٹری تھی پھر بات میں ٹرانسفر ہوگی آج آج کل وہ پھر ویمن ڈیویلپنٹ دیپارٹمنٹ کی سیکٹی ہیں اور چیر پرسن خوزی وکار صاحبہ پنجاب کمیشن کی ہیں تو یہ اچھا کمبینیشن ہے اور صبح پنجاب کی خواتین کے لئے بہت زیادہ کام کرے جو آپ نے کمیشن منعا ہے اس میں ریشو ویمن کی زیادہ جی یہ بھی کہ ترمیم ہونے کے بعد کچھ مسائل حل ہو سکیں گے جی بالکل دیکھیں یہ جو ہمارا جیوڈیشل سسٹم ہے اسے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کرمیل ایڈمیسٹریشن آف جسٹیس اور سیول ایڈمیسٹری آف جسٹیس اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریاست خود آگے آجاتی ہے سیول میٹرز میں ہوتا ہے کہ آپ پرائیویٹ پارٹیز کا میٹر ہوتا ہے تو پھر آپ کو خود کوٹ میں جانا ہوتا ہے پھر اس میں وہ ڈیٹس اور جو بھی تریکے کار وہ تھوڑا لمبا ہو جاتا مگر گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ پنجاب کا فوکس ہے وہ اس چیز کو ریڈریسل کے لیے اور سب سے خاص بات جو اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے نوار الحق صاحب وہ ڈیلی کوئی نہ کوئی نوٹیفکیشن کر رہے ہیں ابھی انہوں نے ریسر لی لاسٹ ویک نوٹیفکیشن نکالا کہ صوبہ پنجاب جتنی بھی سیول عدالتیں ہیں جہاں پہ کوئی مسلینیس اپلیکیشن پڑی بھی ہے وہ دستین کے اندر اندر ڈسپوز اپ کریں اسی طرح جب جوڈیشری اور مطلقہ آدارے مل کے جو کام کریں تو جب ترامیم ہے اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جلس جلس کیس کا ریڈریس لو ہمیشہ معاملہ وہاں پر جہاں پہ آویرنس زیادہ نہ ہو یا وہ ڈاکومنٹس کی کمی ہو تو اب گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ کہہ دیا ہے کہ کسی نے بھی اگر فرد پروپٹی کے لینی ہے فرد نہیں ملتی پٹواری سے تو وہ کتنے کتنی دیٹس کوٹ میں اسی طرح گزر جاتی ہے اب وہ فرد دینے کے پابند ہے آن لائن سسٹم ہو گئے ہنڈر روپیس کے اندر دے دنی ہے اور وہ جلدی کیس دیسل ہوگا اب ترامیم کے ذریعے جو سب سے اہم بات ہے ہر ڈیپٹی کمیشنر کے آفیس میں انہوں نے انہاریٹنس انفورسمنٹ کمیٹیز بنا دی ہیں انہاریٹ انفورسمنٹ کے لیے سب کوئی بھی ختون اپلیکیشن دے اگر اس کا معاملہ نہیں ہوتا کمیٹیز پنکشنل کی ہے یا کمیٹیز بنا دی گئی مگر اس گورنمنٹ کا فوکس ہے چھوٹوبر کو نوٹکیشن کیا اور آج چار دیسمبر ہے اور آپ دیکھیں کتنے زیادہ ان کے پاس اپلیکیشن دارے بہت تیزی سے کام ہو رہے امران صاحب جس سے پہلے بتارے خواتین کی ریجسٹری کا انتقال یا فیس ختم کر دی گئی ہے تو یہ کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا کتنا بینیفیشل ہوگا اس میں معاشرے میں ایک سوچ بڑھے گی اور لوگ خواتین کے ان کا حقوق دینے کے لیے بہتر سمجھیں گے عموما یہ ہوتا ہے کہ چلیں چار پیسے بچ جائیں کچھ بچت ہو جائے اب جب میل نے ریجسٹر کروانے جانا تو پرسنٹ فیس دینی پہلے کتنی فیس تھی یہ جو گورنمنٹ کا ریٹ ہوتا نا پرسنٹ کے اوپر ریجسٹریشن فیس ہوتی اسے چار پانچ لال لنک کرتے ہیں وہی بات آجاتی ہے کہ گورنمنٹ کو ساری چیزیں فوکس کرے ہیں سب سے پہلے ریجسٹریشن ایکٹ پھر سٹیم ڈیوٹی ایکٹ پھر آپ کا سیول پورسیجر کوڈ ایکٹ اور جس حد تک گورنمنٹ کر رہی ہے اس تیزی سے چینج آ رہی ہے اب اس میں جو فیس کم کی گئی ہے بلکل یہ بلکل ماف ہے انہیریٹرس رائٹس کے اوپر تو یہ بلکل ماف ہے کوئی فیس نہیں ہے اس پر عمل ہو رہا ہے مگر وہ ڈیلے کرتے ہیں جب وہ ہمارے ہی سسٹم ہے جو پٹوار کھانا ہے وہ تھوڑا دلے کرتے ہیں جب ہماری کال جاتی ہے کمیشن کی طرف سے یا وہ ڈیپٹی کمیشنر سے جاتا ہے تو وہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے تھوڑا دلے آتا مہینے دو مہینے مگر 180 دن پبند کر دی گئے چھے میں آکے اندر اندر اس پٹواری نے انتقال کرنا ہے بادیا آپ کوئی ایسا میسج دینا چاہے ان خواتین کو دیپریس ہو جاتی ہے پہلی بات تو میں خواتین کو یہ کہنا چاہوں گی کوئی بھی ڈاکیمنٹ سائن کرنے سے پہلے اس کو پڑھا ضرور کریں اصل میں بہت جگہ لیٹیگیشن سے بچنے کے لیے دیلے سے بچنے کیلئے آپ چاہیے کھنے بہت ضرور ہی ناظرین ابھی ہم یہاں بریک لیں گے اس کے بات واپس آئیں گے اور بہت مزے مزے کی گفتگو ابھی اور بھی باقی ہے ہمارے ساتھ رہیے